آپ اسے سردیوں میں صرف سات دن پیجئے دوستو اگر آپ کے گھٹنوں میں جوڑوں میں ہڈیوں میں درد رہتا ہے گھٹنے اور کندے درد کے کارن بلکل جکڑ گئے ہیں شریر میں تھکان بری رہتی ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے بینا کام کیے ہی تھک جاتے ہو تو یہ آپ صرف سردیوں میں سات دن لیجئے دوستو سات دن میں ہی آپ دیکھیں گے آپ کو کافی آرام ہو جائے گا جو جوڑوں کا ہڈیوں کا درد ہے کافی حد تک آپ کا کم ہو جائے گا اور اس کی اچھی بات یہ ہے یہ آپ کا ویٹ نہیں بڑھائے گا آپ کا ویٹ بھی کنٹرول رکھے گا بوڈی میں جو بیڈ کولیسٹرول بڑھ رہا ہے اس کو بھی یہ کم کرے گا شریر میں کھون کی کمی کو پورا کرے گا آپ کی یاداست کو بڑھائے گا آج کی جو ریمیڈی ہے دوستو بہت ہیلڈی ہے ویڈیو کو پوری دیکھنا اور پسند آئے تو لائک ضرور کرنا تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں سبھی کو نمستے دوستو کیسے ہیں آپ سب آپ آئے ہیں کیچن شالہ میں اور کیچن شالہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ دیکھئے دوستو یہ لیے ہیں میں نے مکھانے تال مکھانے بھی بولتے ہیں اور فوکس نٹ بھی بولتے ہیں آس پاس کی ہر کریانے کی دکان پر جنرل سٹور پر آرام سے مل جاتے ہیں یہ جو مکھانے ہوتے ہیں کمر درد کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے بے حد لابدائک ہوتے ہیں کیونکہ مکھانے کیلسیم کا بھنڈار ہیں جن لوگوں کی بھی کمر میں درد ہے گوٹروں میں جوڑوں میں درد ہے ان کو ایک دو موٹھی مکھانے روز کھانے چاہیے روشٹ کر کے کھائیں یا دودھ میں اُبال کر کھائیں کسی بھی روپ میں کھائیں لیکن کھانے ضرور چاہیے اور یہ دوسری چیز لیے دوستو میں نے بادام بادام تو آپ سبھی جانتے ہیں کتنے فائدے مند ہوتے ہیں ایک سوست انسان کو بھی پانچ بادام روز کھانے چاہیے یہ ہماری سکن کے لیے ہمارے بالوں کے لیے بے حد لابدائک ہوتے ہیں شریر کو انرجی پردان کرتے ہیں تھکان اور کمجوری کو دور کرتے ہیں تو بادام بھی ہم نے جرور کھانے چاہیے اور یہ اگلی چیز لی ہے کاجو جو سوست انسان ہیں وہ کاجو لے سکتے ہیں اور اگر کسی کو ہارٹ کی پروبلم ہے یا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے بی پی کے پیسنٹ ہیں تو وہ والے انسان کاجو آوائیڈ کر دیں کاجو نہ لیں یہ تھوڑے میں نے پیستہ لیے ہیں اور تھوڑی میں نے کسمس لیے ہیں کیونکہ آج کی جو ریسپی ہے دوستو یہ جتنی ہیلڈی ہے اتنی ہی ٹیسٹی بھی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی آج ہم اسے بنانے والے ہیں آدھی چمچ میں نے علاجی پاورڈر لیا ہے جو کسمس ہوتی ہیں یہ ہمارے شریر میں کھون کی کمی کو پورا کرتی ہیں اور سردیوں میں تو یہ خوب کھانی چاہیے ہیں دوستو جیسے سردی جکام ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو تو اگر دس پندرہ کسمس کھا لیں تو یہ کنٹرول کر دیتی ہے روک دیتی ہوں اسے ہونے نہیں دیتی جکام کو اور یہ اگلی چیز لی ہے دوستو دیکھیں ڈیٹس ہیں خجور یہ میں نے دس گیارہ خجور لیے ہیں اور ان کو دھو لیا ہے سردیوں میں یہ خجور بھی ہم نے جرور کھانے چاہیے شریر کو انرجی دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں اور سردی میں خاصی جکام ہونے سے یہ ہمیں بچاتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا کیسر ڈالیں گے دوستو سردیاں ہیں سردیوں میں کیسر بہت اچھا ہوتا ہے ہو تو آپ جرور لے لیجیے نہیں تو رہنے دیجیے اب ایک پین لیں گے اور اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیں گے گھی بس اتنا ڈالیں گے کہ پین ہمارا چکنا ہو جائے کیونکہ یہ مکھانے ہم روست کریں گے اور مکھانے اگر پین چکنا ہوگا تو جلیں گے نہیں مکھانوں کو ہم لگاتار چلاتے ہوئے روست کر لیں گے مکھانوں کو روست ہونے میں 3 سے 4 منٹ لگ جاتی ہیں تھوڑی دیر فلیم کو ہائی رکھیں گے اس کے بعد ہم فلیم کو لو کر لیں گے اور مکھانوں کو دھیرے دھیرے روست ہونے دیں گے کیونکہ ہائی فلیم پر کریں گے تو پھر یہ جلنے لگ جائیں گے جب مکھانے ہمارے کرسپی ہو جائیں گے ہاتھ سے یارام سے ٹوٹ جائیں گے تب تک ہم انہیں روست کریں گے یہ دیکھیں ان کو میں نے روست کر لیا ان کو نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اور یہ دیکھیں دوستو مکھانے ہمارے کافی کرسپی ہو چکے ہیں اب تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا تو اب میں نے دکھایا ہے پین میں پھر سے تھوڑا گی ڈالیں گے دو چار بوند بس پین ہمارا چکنا ہو جائے اور اس میں ڈال لیتے ہیں بادام بادام کو بھی تھوڑا روست کریں گے بادام کو روست کرتے ہوئے جب ایک منٹ ہو جائے گی تو اس میں یہ کاجو بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ پیستا بھی ڈال دیتے ہیں کیونکہ بادام کو روست ہوڑنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے ڈرائی فروٹ تو آپ سبھی جانتے ہیں کتنے فائدے مند ہوتے ہیں اور سردیوں میں تو لڈو بناتے ہیں اور بھی کچھ بناتے ہیں گوند وغیرہ ڈالتے ہیں تو ڈرائی فروٹ سب خوب کھاتے ہیں اور کھانے بھی چاہیے دوستو کیونکہ بہت لابکاری ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ڈرائی فروٹ بھی ہمارے روز ٹوچ کے ہیں تو ان کو بھی اسی پلیٹ میں ہم نکال لیں گے ان کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم انہیں مکسنگ جار میں ڈال کے پیچھ لیں گے اور اب میں دکھاتی ہوں آپ کو ایک سپیشل انگریڈنٹس یہ دیکھیں دوستو یہ لی ہے میں نے السی فلیکسیڈ بھی بولتے ہیں السی کے گنوں سے تو آپ سب ہی واقف ہی ہوں گے سردیوں میں یہ ہم نے خوب کھانی چاہیے اور ایک انسان کو ایک دن میں بس ایک چمچ السی کھانی چاہیے اس سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے السی میں کئی سارے ویٹامین پائے جاتے ہیں جیسے ویٹامین D پائے جاتا ہے ویٹامین B12 پائے جاتا ہے اومیگا 3 پائے جاتا ہے اومیگا 3 بہت ہی کم ویجیٹیرین چیزوں میں ملتا ہے جو لوگ میٹ ماس کھاتے ہیں انہیں تو مل جاتا ہے لیکن ویجیٹیرین چیزیں بہت کم ہوتے ہیں جن میں اومیگا 3 پائے جاتا ہے اس کو آپ کئی طریقے سے کھا سکتے ہو دوستو جیسے آپ اس کو تھوڑا روشٹ کر کے اور نمکین کی طرح بھی کھا سکتے ہو تھوڑا مسالہ ملا کے ایک چمچ بس دن میں یا پھر اس کو روشٹ کر کے پیس کے روز ایک چمچ آٹے میں ملا کے روٹی بنا کے کھا سکتے ہو یا ایک چمچ دہی میں لسی میں ملا کے لے سکتے ہو یا پھر آپ اس کے لڈو بنا کے کھا سکتے ہو اگر لڈو بنانا چاہتے ہو تو میں نے لڈو کی ریسیپی بھی چینل پر ڈالی ہوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آج ہم اس کی بہت ہی ٹیسٹی چیز بنانے والے ہیں آج چلسی کی کھیر بنائیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے تین چمچ چلسی کو دو تین گھنٹے پہلے ہی تھوڑے پانے میں بھگو دیا تھا بہت زیادہ نہیں لینی ہے آپ نے تین چمچ لی تھی جو چھوٹی کھانے والی چمچ ہوتی ہے نا وہ والی اور اب دیکھیں یہ زیادہ ہو گئی ہے فول کے اور اس طرح ہو جاتی ہے لارسی بن جاتی ہے اس میں جیسے سبجہ کے بیج بھگو دیتے ہیں نا اور وہ ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ ہو جاتی ہے یہ جو میں نے خجور لیے ہیں ان کے اندر بیج ہیں وہ بیج ہم نکال دیں گے اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیں گے اس طرح سے ان کے بیج نکال لیجئے آسانی سے نکل جاتے ہیں کیونکہ یہ سوفٹی ہوتے ہیں زیادہ ہارڈ نہیں ہوتے اور یہ دیکھیں اس طرح میں نے ان کے سارے بیج نکال لیے ہیں اور اب چاکو سے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیں گے آپ چاہیں تو دوستو اگر آپ کے پاس اس طرح کے خجور نہ ہوں جو سوکھے والے چھوارے ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور تین چھوارے آپ جیسے فلیک شیڈ کو بھگوتے ہونا اسی ٹائم ساتھ میں بھگو سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے ان کو کاٹ لیا ہے تو اب ہم ایک پتیلہ لیں گے اور اس میں ڈالیں گے دودھ دودھ آپ اپنے حساب سے لے لیجئے دوستو میں ایک لیٹر دودھ لوں گی تین گلاس میں یہاں دودھ لوں گی اور یہ جو دودھ ہے یہ ملائی اترا ہوا دودھ ہے پہلے سے ہی اوبلا ہوا دودھ ہے آپ بھی اس ریسپی کے لیے فل کریم دودھ نہ لیجئے ڈبل ٹونڈ دودھ لیجئے یا ملائی اترا ہوا دودھ لیجئے کیونکہ یہ پھر بعد میں بہت زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے دودھ میں اوبال آنے دیں گے تب تک یہ مکھانے ہم پیس لیتے ہیں کیونکہ تھنڈے ہو چکے ہیں ان کو مکسنگ جار میں ڈال لیتے ہیں تھوڑے مکھانے میں بچا لیتی ہوں بعد میں ڈالیں گے اور ان کو دردرہ پیسیں گے یہ دیکھیں ان کو میں نے پیس لیا ہے اس طرح سے موٹا موٹا تھوڑا دردرہ پیس اس کو کسی برطن میں ہم نکال لیں گے اور یہ جو پاوڈر بن گیا نا دوستو یہ بہت ہی ہیلڈی پاوڈر ہے آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے مکھانے اور ڈرائی فروٹ ہیں اور یہ ایک طرح کا پری مکس بن کے تیار ہو گیا ہے اگر آپ گھر سے کہیں باہر رہتے ہیں باہر پڑھتے ہیں یا جوب کرتے ہیں تو گھر سے ممی سے اس طرح پاوڈر بنوا کے لے جا سکتے ہیں کسی ایر ٹائیڈ ڈیبے میں ڈال کے اور وہاں جب آپ کا من کرے ایک گلاس دودھ اوبالا اور دو چمچ اس کی ڈال لیجئے ایک چمچ چینی میٹھا ڈال لیجئے اور آپ کی یہ مکھانے کی کھیر تیار ہو جائے گی اس طرح آپ اسے زیادہ قوانٹیٹی میں بنا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو دودھ میں اوبال آ چکا ہے ایک بار مکس کریں گے اور یہ جو فلیکس سیڈ ہم نے بگو کے رکھی تھی اس میں ڈال دیتے ہیں اچھے سے ملا لیں گے اس کو اس کھیر کو بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا دس سے بارہ منٹ لگتی ہیں تھوڑی دیر اس کو پکنے دیں گے دو تین منٹ اور اب میں اس میں ڈال دیتے ہوں یہ دس بارہ دھاگے کیسر کے ان سے اچھا کلر آئے گا کریمی کریمی اس کا ٹیکسر ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس کیسر نہ ہو تو آپ ایک دو پینچ ہلدی کی بھی ڈال سکتے ہیں ہلدی سے بھی اچھا کلر آتا ہے اور ہلدی انٹیبائٹک بھی ہوتی ہے فائدہ ہی کرتی ہے اور اس میں یہ آدھی چمچ الائچی پاودر ڈال دیں گے ایک بار ملا دیتے ہیں اور یہ جو پاودر بنا تھا نا ہم نے مکھانے اور ڈرائی فروٹ کا چار چمچ بھر کے اس میں یہ ڈال دیں گے سارا نہیں ڈالیں گے دوستو سارا ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا ہم اس میں چار چمچ ڈالیں گے تین چمچ فلیکسیڈ کی ڈالی ہیں اور چار چمچ یہ جو ڈرائی فروٹ والا پاودر ہے یہ ڈالا ہے اور تین گلاس ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے کچھ دیر اسے پکنے دیں گے اور اب اس میں یہ کسمس بھی ڈال دیتے ہیں 20-25 میں نے کسمس لی ہیں اور یہ جو کھجور ڈیٹس ہم نے کات کے رکھے تھے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے ملا دیتے ہیں اور لاسٹ میں یہ جو ہم نے کچھ مکھانے رکھے تھے نا ثابت یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اب یہ ہماری کھیر بن کے تیار ہو گئی ہے اس کو ابھی آپ نے بہت زیادہ گاڑی نہیں کرنی ہے دوستو یہ بعد میں بہت زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے تھوڑا پتلا ہی رکھنا ہے اگر آپ سوگر کے پیشنٹ ہیں تو بس ایسے ہی بنائیے کیونکہ کسمس بھی ڈالی ہوئی ہیں اور جو کھجور تھے وہ بھی ڈالے ہوئے ہیں دونوں ہی چیز میٹھی ہوتی ہیں لیکن آپ اگر سوگر کے پیشنٹ نہیں ہیں اور آپ کو موٹا ہونے کا بھی ڈر نہیں ہے تو آپ اسے گوڑ ڈال کے سکر ڈال کے میٹھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات دھیان رکھنی ہے اگر آپ نے گوڑ یا سکر ڈالنا ہے تو ابھی نہیں ڈالنا اُبلتے ہوئے نہیں ڈالنا نہیں تو کھیر ہماری فٹ جائے گی جب آپ گیس کو اوف کر دو اور یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے تب اس میں گوڑ سکر ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں یہ کھانڈ ڈال رہی ہوں یہ دیسی کھانڈ ہے اور چھوٹی پانچ چمچ کھانڈ ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے ملا دیں گے میں نے چکھ لی تھی دوستو مجھے میٹھی کھیری پسند آتی ہے مجھے اچھی نہیں لگی کم میٹھی کھیر اور میرے کو سگر بھی نہیں ہے موٹا ہونے کا بھی ڈر نہیں ہے اور مجھے کم میٹھی کھیر اچھی بھی نہیں لگتی تو میں نے تو اپنی کھیر میٹھی کر لیا اور میٹھی کھیر ہی مجھے اچھی لگتی ہے اب یہ بہت ہی ٹیسٹی کھیر بن کے ہماری تیار ہو گئی ہے سردیوں میں آپ سبتہ میں ایک بار اس طرح کی کھیر بنا کے جرور کھانے میں بھی بہت ہی سوادشت ہے اور بہت سہت مند ہے آپ کی ساری پرابلم یہ دور کرے گی جوڑوں کے درد کمر درد گھٹنوں کے درد سے آپ کو راحت دلائے گی بہت ہی ٹیسٹی آج کی ریسپی ہے دوستو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کرنا اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا جلدی ملتے ہیں اسی طرح کی ہلدی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر بائی بائی ٹھینک کیو